مکشمنطری یوگی آدھے تنات کے دورہ جنپد کے چھوہ مکھی وکاس کے لیے پریاس کیے جارہے ہیں اور تیزی سے وکاس کی گنگا بہرہی ہے جس سے سبھی جنتہ ابھی بوت ہے اور اسی کرم میں مکشمنطری نے جنپد میں پچیس الیکٹرک بسیں کی سوگات دی ہے پرثم چرن میں پندرہ بسیں آگئی تھی اور دوسرے چرن میں دس بسیں آنے والی تھی وہ آ چکی ہیں جس کے سمدھ میں نگر آیوکت عویناش کمار سنگ نے بتایا کہ گورکپو پیرٹن ویباگ کے نقشے پ اور بڑی سنگھیا میں پرٹیک گورکپو شہر میں آ رہے ہیں اور اسی دیش سے مکشمنطری نے جنپد میں دو اور ٹوریسٹ بس بیجی ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے چرن میں جو پندرہ الیکٹرک بسیں آئی ہیں بسوں سے جنوری ماہ سے لے کر مائی تک ایک کروڑ سنتاون لاکھ روپے کا کمائی کی ہے جس سے پورے یوپی میں اپنے آپ میں ایک ریکارڈ بنا ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے چرن میں جو پندرہ الیکٹرک بسیں آئی ہیں بسوں سے جنوری ماہ سے لے کر اب تک ایک کروڑ سنتاون لاکھ روپے کی کمائی کی ہے جس سے پورے یوپی میں اپنے آپ میں ایک ریکارڈ بنا ہے انہوں نے کہا کہ گورکپور کی جنتہ کو میں بدائی دیتا ہوں اس سمبند میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے نگر ایوکت عبیناش کمار سنگھ نے کہا جیسا کہ آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ مانی مکمتری جی کے دوارا گورکپور نگر کے چطوردک وکاس کے سبھی سمبھو پریاس کیے جا رہے ہیں اور جتنی تیجی سے یہاں پر وکاس کی گنگا بہ رہی ہے اس سے سبھی لوگ ابھی بھوت ہیں اور اسی کے ایک کڑی میں مانی مکمتری جی نے گورکپور جنپد کو پچیس الیکٹرک بسوں کی سوگاد دی تھی جس میں پرثم چرن میں پندرہ بس آ گئی تھی اور دوسرے چرن میں جو دس بسوں کا جو ابھی آ چکی ہیں اور جو کہ ہمارے الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن پر کھڑی ہیں اور اس کے ساتھ ہی چونکہ گورکپور نگر گورکپور جنپد جو اترپدیش کے پیلٹرن کے نقصے پر بہت ہی تیجی سے اُبرا ہے اور بہت ہی بڑی سنکھیا میں جو پیلٹرک ہیں وہ گورکپور سہر میں آ رہے ہیں اور اسی ادیش سے مانی مکمتری جی نے گورکپور جنپد کے لیے دو اور جو ٹورسٹ بسے ہوتی ہیں ان کو بھی یہاں پر بھیجا ہے آج ہم لوگ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو محسرہ اسٹیز ہمارا چارجنگ چارجنگ اسٹیشن ہے وہاں پر ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پر اس جو بارہ میٹر کی لمبی جو ٹورسٹ بسے تھیں ان کو ہم لوگوں نے میں نے خود بھی چلا کر اس کو دیکھا اس کا پریچھن کیا اور نشد روپ سے جیسے آپ دیکھتے ہوگے کہ پورٹ میں جو ہیروپلین تک جو بسوں میں جاتریوں کو لے جانے کے لیے جو بسیں استعمال کی جاتی ہیں یہ سیم اسی ٹائپ کی بہت ہی ہائی کوالٹی کی بسیں ہیں بہت ہی اچھی گروہ وقتہ سے بنی ہوئی بسیں ہیں اور اس کے ساتھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بتانا بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے پہلے چرن میں جو پندرہ بسیں آئیں تھیں ان بسوں کو اتنی زیادہ عام جنوانس کے بیچ میں لوگپری ہوئی ہیں کہ ابھی تک جنوری کے مہینے سے لے کر آج تک ہم لوگوں نے ایک کرونہ 57 لاکھ روپے کی وشد کمائی کی ہے جو کہ پورے آپ یو پی میں اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے اور نشطے دروپ سے اس کے لیے گوراپور کی جنتہ بادھائی ہے آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت جتنی بھی جہاں پر یہ جا رہی ہے بسیں پورے پورے ہرس میں فل رتی ہیں ہمارے سمبانی جن پردینی گڑوں نے اس کو اور اس سیما سے باہر آگے بڑھانے کے لیے بار بار پترچار بھی ہوا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے مانی مکمتری جی نے تکال وہاں سے پچیس الیکٹر بس اور بھی دینے کے آدھے دیئے ہوئے ہیں تو نشطے دروپ سے یہ بسوں کی پوری فلیٹ جب آ جائے گی تو نشطے دروپ سے ہم لوگ اس کو ایسے سارے روٹوں پر کور کریں گے جس سے کہ جتنے بھی دور دراز سے لوگ سہر میں آتے ہیں اپنے دینک کاریوں کی وجہ سے کوٹ کچھاری کی وجہ سے اسپطال میں اپنے پیسنٹ کو دکھانے کی وجہ سے پیٹا کسطولوں کو گھومنے کے لیے اور اس سب سے بڑی سنکھیا میں جو اسٹوڈنٹس جو امارے بیٹے اور بیٹیاں اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پڑھنے کے لیے کوچنگ کی پڑھائی کرنے کے لیے انیسٹی کالیج میں جانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں وہ سب ہی لوگوں کے بہت ہی اس سے ایک اچھی سہولیت ہو رہی ہے اور یہ نشطے دروپ سے یہ الیکٹرک بس عام جنوانس میں بہت پی لوگ پی ہو گئی ہے موسیقی